اچھا ڈی اچھے اسناباد رابلپنڈی کے حوالے سے ایک چیز ہے کہ آؤٹسٹیشن ٹرانسفر فی ہے ایلو سے جو ہائلائٹ کیا ہوا ہے کہ آؤٹسٹیشن ٹرانسفر فی کیا ہے کہ ایک بندہ ہے جو اسناباد رابلپنڈی میں ہے یا کہیں بھی پاکستان میں ہے تو مثال کے طور پر کراچی میں بٹھا ہوا ہے یا کوئٹا میں بٹھا ہوا ہے اور وہ مظہور ہے ٹھیک ہے پیرلائزڈ ہے یا کوئی اور ایشو ہے کہ وہ ڈی اچھے کے دفتر نہیں جا سکتا ٹرانسفر کے لیے تو اس صورت میں ان کی جو ٹیم ہے ڈی اچھے کی ٹرانسفر کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے وہ آئے گی آپ کے پاس ٹرانسفر کے لیے ٹھیک ہے تو آپ ان کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو فی دینا ہوں گی آؤٹسٹیشن ٹرانسفر فیز کا نام ہے یہ سیل پرچیز بھی ہو سکتی ہے اور لیگل ہائر والا پروسس جسے ویڈو ٹرانسفر کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے دونوں طرح کی ٹرانسفر ہو سکتی ہے تو اس میں دیکھیں پاکستانی سیٹیزن اگر ہے اور اسلام آباد ربلپنڈی میں اگر ہے ٹھیک ہے تو اس حوالے سے اسلام آباد ربلپنڈی میں ان سے چارج کیے جائیں گے پچاس زار پہ اور ادر سیٹیز کے لیے ایک لاکھ رپے جمع کروانے ہوں گے ہیڈ اس کا آؤٹ سٹیشن ٹرانسفر فی ہوگا اور کورپریٹ باڈی جو ہے اس کو دیوڑ لاکھر پہ جمع کروانا ہوگا اور یہاں انہوں نے کہا کہ نوٹ دیز چارجز بھی جب لائی ویڈ سیلر پرچیزر ریویسٹ ٹو بے ٹرانسفر آؤٹ سٹیشن ٹھیک ہے جو اور اس کے بعد جی اباب مینشنڈ چارجز دو نوٹ انکلوٹ بورڈنگ لوجنگ اور ٹرابلنگ ایکسپینس تو اس کے اندر بورڈنگ جو ہے بورڈنگ یعنی رہائش ان کو دینا جو ٹیم آپ کے پاس آتی ہے لوجنگ اور ٹرابلنگ ایکسپینسی جو ہیں وہ شامل نہیں ہیں اس کے علاوہ کافی سارا آپ کو ان کو ایکسپینس جو ہیں وہ ٹرابلنگ کی مادے میں بھی دینا ہوگے اور ان کے کھانا شانا اور رہائش کے لیے بھی کس نہ کچھ آپ کو بندبست کرنا ہوگا جو بھی ٹیم آپ کے لیے آئے گی اس کے لیے تو یہ تھا جی آؤٹسٹیشن ٹرانسفر فی اور اس کے علاوہ یہ تین جو ایکسپینسز ہیں نیچے یہ ایک جگہ سپریٹلی بھی اس کے علاوہ بھی ڈسکس ہوئے ہوئے ہیں کسی اور جو ہے می بھی ڈی ایچے کے کئی رولز ہوگیرہ میں تو میں نے میری نظر سے گزرنے ہیں تو یہ جو کھانے بغیرہ کی ایکسپینسز ہیں اور ٹرابلنگ ایکسپینسز ہیں تو یہ بھی آپ کو ان کو بے کرنا ہوگے اور سٹیشن ٹرانسفر فی کے علاوہ